یہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے تو یہ گول اورینٹر چیز ہوتی ہے اور وہ گول کیا ہے کہ آپ کی طرف جو ہے اس سوسائٹی نے جو آپ کچھ دیا ہے وہ آپ کی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ اس سوسائٹی کو رٹن کریں اس سوسائٹی نے آپ کے پیرنٹس نے آپ کے اردگرد کے لوگوں نے آپ کے دوستوں نے آپ کی کمیلیٹی نے اس شہر نے آپ کو اس قابل کیا ہے کہ آپ آج یہاں کھڑے ہوکے اس چیز کی فرسلہ کرنے کی پوزیشن میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں آپ جو کچھ کرتے ہیں it is interconnected with the development of the community اس کو آپ کو اس طرح explain کرنا چاہیے میں اس کو اس طرح explain کروں گا کہ جو کمیلیٹی ہے اس کی overall development جو ہے وہ آپ کی اپنے career کے ساتھ آپ کی اپنی development کے ساتھ related ہے ان کو isolation میں آپ نہیں دیکھ سکتے جو کچھ آپ کر رہے ہیں ultimately جب تک آپ اس کو benefit کیلئے استعمال نہیں کرے گی اپنی community کیلئے آپ کی community grow نہیں کرے گی جب آپ کی community grow نہیں کرے گی آپ کی community strong نہیں ہوگی تو وہ آپ کو protection نہیں دے سکے گی ہم تھوڑا سا میں آپ کو historical perspective دوں گا آپ کو جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا میں کہہ کیا رہا ہوں دیکھیں ہم جب migration کر کے اس work میں آئے تھے we were the most educated skilled entrepreneurship ہمارے پاس تھی educated تھے intellectuals تھے ہمارے پاس poets تھے ہم نے اس ملک کو ایک intellectual directions دی ہماری جو bureaucracy جو وہاں سے آئی تھی جو ہمارے لوگ تھے اس نے اس ملک کو ایک بیس دیا کھڑے ہونے کا بیس دیا اس ملک کی survival کیونکہ اس وقت جب migration ہوئی تھی یہاں اس region کے اندر جو skilled لوگ تھے جو competent لوگ تھے جو equated لوگ تھے وہ یہاں سے چلے گئے تھے there is a big gap اگر ہمارے لوگ جو intellectually strong تھے جن کے پاس capacity تھی جو bureaucrates تھے honest and dedicated bureaucrates اور اس ملک کو نہیں سماتے تو perhaps شاید ہم اس stage پہ اپنا آتے الگوں کے ہم کوئی بہت اچھی stage پہ نہیں ہیں لیکن ہمارے ان لوگوں کی بہنت تھی جس کی وجہ سے یہ ملک sustain کر گیا اور survive کر گیا وہ جو ہماری political leadership تھی جو وہاں سے آئی تھی sincere leadership تھی انہوں نے کوشش کی اس ملک کو سبابنے کی بنانے کی لیکن ہوا کیا لیکن ایک natural process ہوتا ہے ہم باہر سے آئے تھے ایک اس region کے اندر ایک reaction دیوارا ہوا which was the natural reaction اور لوگ کی اس کا ایک طریقہ ہو سکتا تھا کہ ہم ہم آپس میں بیٹھ کر چیزوں کو ڈریک کر کے چیزوں کو بہتر انداز میں کر سکتے لیکن ایسا نہیں ہوا ایک تحریک شروع ہوئی exclusion کی from the very beginning آپ 47 کے اخوار اٹھا کے دیکھیں آپ 48 کے اخوار اٹھا کے دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس وقت سے ہی ہمارے اخلاف ایک moments بن گئی تھی کہ نہ بھی کون لوگ آگئے ہیں جو یہاں قابض ہوگئے ایک ذہن بن گیا تھا یہاں پہلا ٹارگٹ ہماری پولٹیکل لیڈرشپ بنی قائدہ ہم انفرچنیٹلی جی نہ سکیں باقی جو پولٹیکل لیڈرشپ تھی ہماری قبلی خان جوزی خری کو زماؤ اور اس قبیر بہت سارے لوگ تھے ان کو سائٹ ٹریک کر دیا گیا آپ کو اور فائنلی جو ہے وہ ٹیک آور کر لیا آم فورسز نے اس پر کو ٹیک آور کر لیا اچھ آم فورسز اس کا مسئلہ کیا تھا اس وقت کی جو آم فورسز تھی اس میں نہیں جاؤں گا کامپٹنس کے ایشوز ہوتے ہیں اس کے اندر لیکن اس وقت کی بیروکریسی جو تھی بہت کامپٹنٹ تھی جو بیروکریسی تھی اس وقت اتنی کامپٹنٹ تھی کہ انہوں نے سب کچھ ڈامنیٹ کیا ہوا تھا اور سارے ملک کو وہ چلا رہے تھے تو جو طاقت کے بل میں جو لوگ آئے تھے جن کے ہاتھ میں بندوقیں تھی تو ان کے پاس ایک ہی طریقہ تھا ان لوگوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے جو طاقت کا ذریعہ تھا ایو فان نے آتے ہیں تیرہ سوڑوں کو نکال بہار کیا تیرہ سو ٹاپ بیروکریٹ جو ہم لوگوں کے بیسے تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آئی سی ایس کیا ہوا تھا جن کی انٹیگریٹی جن کی کمپٹنس جن کی ڈیڈیکیشن کے بارے میں کسی کوئی شبہ نہیں تھا لیکن ان کو اٹھانے کا صرف ایک ریزن تھا وہ ریزن یہ تھا کہ اس وقت کی جو طاقت جو تھی وہ کمپٹنس کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی انہوں نے ان کو نکال بہار کیا اس سے ایک پروسس سٹارٹ ہوا ڈی کے گائیس ملک کے اندر پھر آپ نے دیکھا اس کے بعد پی آیا خان آیا جو یہ خان کے دور میں وہ میں اتنے ڈیٹیل اسٹری میں نہیں جاؤں گا آپ کو سب کو پتایا اس کے نتیجے میں کیا ہوا اس پاکستان ٹوٹ گیا ساری جو کچھ بھی لیکن یہ پی آیا خان آیا پی آیا خان نے ونس اگین تین سو تین لوگوں کو نکالا سارے باجر تھے کیا وجہ تھی وجہ یہ ہی تھی کہ اس لیجن کے اندر جیسے اول کلام عادت نے کہا تھا کہ اجناب پریکشن ڈیولپ ہوگا اخلاف جواب آوگا کسی نے تقریف سجی ہو ان کی تو وہ ورک کر رہی تھی اس طریقے سے پھر اس کے بعد بھٹو صاحب آگئے بھٹو صاحب تو ایک ایجنٹ لے کے ساتھ آئے تھے ان کا ایجنڈا پہلا ایجنڈا تو ان کا یہ تھا کہ جی اقتدار حاصل کرے چاہے ملک ٹوٹ جائے وہ انہوں نے کر دیا ملک کو توڑا اقتدار حاصل کر لیا انہوں نے صرف اس لیے اپنے آپ کو مارشللہ ایڈمیسٹیٹر کے طور پر انڈکٹ کیا یہاں پر حالکہ ایک واس پوسیول ایک پرویڈنل کانسٹیٹوشن وہاں پہ دیتے اور ایک سیویلین لیڈر کے طور پر حقوبت کرتے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایس سیویلین مارشللہ ایڈمیسٹیٹر طور پر پاکستان کے اوپر اپنے آپ کو ایمپوس کیا تاکہ وہ ڈراسٹک محجز لے سکیں اور جو ان کا اپنا ایجنڈا جو تھیڑل ایجنڈا تھا اس کو ایمپلیمنٹ کر سکیں انہوں نے اس طاقت بل پہ جو ان کو مارشللہ کے تصویبیلی تھی انہوں نے جناب بہت بشمار سویل بیروکریٹس گگال بار کیے وہ بھی ہمارے ہی لوگ تھے نتیجہ یہ ہوا کہ بیروکریسی سے ہم بالکل بہار آگئے ہیں سارے پلٹیکل سائیڈ ہماری گئی شروع شروع کے اندر جہاں ہمیں پلٹیکل کلاوڈ تھا ہمارا جو ہم لے کے آئے تھے ہم نے بنایا تھا پاکستان ہمارا رائٹ بنتا تھا اس کو گورن کریں وہ ہم پہلے شروع میں بڑا دیا انہوں نے بعد میں ہماری بیروکریسی ختم کر دی انہوں نے پھر اس کے بعد انہوں نے ہماری لینگویج کو پر املا کیا لینگویج بھی املا کیا لینگویج آپ سب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ اس چیز کو لینگویج ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی بول کے کسی بھی قوم کی کسی بھی لوگوں کی ترقی کی زامن ہوتی ہے اگر آپ کسی قوم سے اس کو خود ڈپرائیو کر دیں اس کی لینگویج سے ڈپرائیو کر دیں اس کا مطلب انہوں نے آپ نے ان کی ایڈیٹی چھین لی ان کا ایسس چھین لیا ان سے سیونڈی ٹلو کا لینگویج بل جو تھا وہ ایک اسی طرح کی افرٹ تھی کہ ہم لوگوں کو ہمارے جو جو ہماری ایڈیوکیشن ہے اس کو کسی طریقے سے سپرس کیا جائے اور ایک نیا سسٹم آپ کو یاد ہوگا کہ انگلیزوں نے جب شروع کیا تھا کہ یہ ایڈیوکیشن سسٹم کیا ہوگا انڈیا کا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم انگلیش جو ہے اس کو ہم یہاں کا سرکاری لینگویج بنائیں گے اور اس سرکاری لینگویج بنانے ایک نتیجہ یہ ہوا کہ فارسی اردو اور ہیڈی بوٹے اور جو تھی سپتم ہوگئیں ایلٹی میٹلی انگلیش نے جو ہے اس کو پرکن سرکار کیا تو یہ لینگویج کا ہوتا ہے لینگویج کا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوا دوسرا اس کے نتیجے میں ظلم جو انہوں نے کیا یہ ہے کہ فسادات ڈیولپ کیے گئے ہمارے انٹیریئر سنسے لوگوں کو نکال بھار کیا ہے یہ میں ساری اسٹریس اب سب کو پتا ہوگی لیکن میں اس کو لنک کرنا چاہتا ہوں ساری چیزوں سے تو ہوا یہ کہ اس کے نتیجے میں ہم پوری ایڈا کمیونٹی جو ہے اس پرومنس میں اور اس بھلک میں ایکسکلوجن کے شکار ہو گئے نہ ہمارے لوگ میں ایسی میں ہیں دارگارے لوگ جو ہے کسی جو انسٹرومنٹ ہیں اس میں کسی اداروں کے اندر ہیں کسی جگہ پر نہیں ہیں ہمارے لوگ ہم لوگ جو ہیں پرکل اس وقت جو پوزشن ہے اس شہر کے اندر جسے بار کعوات کی گئی سیکرنٹیٹ میں جائے تو اسی بیو دیشتہ در آتا ہے آپ کے نامی سرکاری دفتروں میں چلے جائے تو بہار کے لوگ در آتے ہیں یہ ایک پروسس سٹارٹ ہوا ڈی اکوپیشن آف ڈی اربن ایریاز اور اربن ایریاز کو انہوں نے اکوپیشن کیا طریقہ تھا صرف طریقہ یہ تھا ایک تو جو اسمبلی کے اندر فیک مجورٹی تھی اس کے ذریعے انہوں نے ہمارے فائرینشل ریسورسز کو قبضہ کر لیا لاو پاس کرتے ہیں سارے ہمارے فائننسز نے چھوڑ کر لے جاتے ایک سپلائٹ کرتے ہیں اور وہ سارے جہاں استعمال ہوتے ہیں وہاں سیکھنڈ سٹیپ یہ وہاں اس کے اندر کہ جنہاں انہوں نے سارے شہر کی اربن ایریاز کی بروکریسی جو انسٹرومنٹ پاور انسٹرومنٹ آف پاورز ہیں ان کو سب کچھ چینج کر دیا اور اس کا نتیجے میں جو سبجوکیشن کامل تھا وہ دکریون کمپلیٹ ہو گیا یہاں آپ دیکھیں گے ملٹیکل لیڈرشپ انڈیجی انڈیجیر سن سے ہے مرکریسی انڈیجی انڈیجیر سن سے ہے لا انفورسر انڈیجی انڈیجی انڈیجیر سن سے ہے باقی سارے لوگ جو ایڈوکیشنس تھے ایون سے ہمارے کالیجز اور انڈیجیز کے پرنسپل جو بھی باہر سے آئے ہیں سارے کے سارے سارے تو ہوئی ہے رائے کہ ہمارا جسے سبجوکیشن کہنا چاہیے ہم لوگوں کولنائز کرنے کا حمل جو دیپریمیل آرموس کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹائم ہمارے جاگنے کا ہم کیا کریں ہمارا کیا طریقہ کار ہوگا اس کا طریقہ کار بے آپ کو یہ ہے کہ دیکھیں سرکار کے اندر انسٹرومنٹ ہوتے ہیں انسٹرومنٹ آف پاورز سب لوگ سبجھتے ہیں جب تک ہمارے لوگ ہمارے لوگوں میں ایک اپریشن ہے کہ ہم سرکار کے اندر نوکری میں جاتے ہیں تو ہمیں نوکری نہیں ملتی ہمارا کوٹا سسٹم جو ہے اس کی وجہ سے ہمارا پاس کم سیٹیں ہیں یہ کسی حد تک ٹرو ضرور ہے لیکن ایکزیکلی ٹرو نہیں ہے آج بھی یہ پوزیشن ہے کہ جو ارون ایری آس کی ہیں جن کی سیٹیں جو ہیں خالی جاتی ہیں سی ایس ایس کے اگزائم کے اندر بھی پابلک سلسٹر پابلک سلسٹر پابلک سلسٹر اگزائم کے اندر بھی ہمارا کوٹا جو ہے وہ فولفلنیوں پاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں انپیشن ہے کہ ہم جائیں گے ہمیں کوئی سلسٹ نہیں کریں گا یہ ایسی پوزیشن نہیں آپ لوگ محنت کریں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے یہ آپ نے یہ سوچ کر آپ نے آپ کی اپنی فیٹ کو ایکسپٹ کر لیا کہ نہ ہمیں نہیں لیں گے ہم ریزسٹ بھی نہیں کریں گے تو پھر تو آپ زندگی کے بار اسے زیادہ رکھتے رہیں گے آپ نے لڑنا ہے اگر کوئی فیک ڈومیسائل پہ آتا ہے تو آپ کا کام اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کے پر اسے لڑے جا کے کوئی ادارہ جو ہے آپ کو کے نامے آپ اس کی سیٹیں نہیں دیتا ہے آپ کھڑے ہو جائے جا کے ماں پہ ان سے مقابلہ کریں یہ اسی صورت میں پوسیبل ہے کہ جب آپ اپنے حقوق کیلئے لڑنا سیکھیں گے میں آپ کو جو جو چیزیں یہاں سمجھانا چاہ رہا ہوں دیکھیں آپ کی کیومنیٹی کی سروائیول کے لیے آپ کی سروائیول کے لیے اس شہر کی ترقی کے لیے it is important جی 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 important یہ ہے کہ ہم جو instrument کے پاور ہے دیکھیں آپ ینگ لوگ ہیں سارے کے سارے political carrier is also a very good carrier MQM کو پڑے دیکھے لوگوں کی بہت ضرورت ہے اور میں جتنے youngsters یہاں دیکھنا ہوں they should come forward and join politics political empowerment is source of all power ساری power flow کرتی ہے political empowerment پھر administration law enforcement Judiciary Judiciary کا ایکٹویزم اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب ہمارے پاس Judiciary میں there is nobody in Judiciary آپ اٹھا گیا آپ district courts میں چلے جاؤ آپ civil courts میں چلے جاؤ آپ کو کوئی نہیں ہے آپ کو یہ Judiciary کو join کرنا ہے آپ نے آپ نے سی ایس 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 کو طروب پر آپ پبلیس ایس کا شرم exam دروب آپ نے سی ایس 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 کا exam دینا ہے یہاں پر آپ پاکستان administrative service میں آ سکتے ہیں آپ پولس میں آ سکتے ہیں آپ ائی ایر ایس میں آ سکتے ہیں آپ کسٹلز میں آ سکتے ہیں اور پیچھوان بارہ گروپس ہیں یہ all جتنے بھی ادارے ہیں یہ instrument of power ہیں یہ آپ کو strength دیتے ہیں آپ کے گھر والوں کو strength دیتے ہیں آپ کی community کو strength دیتے ہیں کوئی نعمل بدل نہیں ہے آپ مانگنے جا کوئی کچھ نہیں ملے گا جب تک آپ resistance نہیں کرو گے مقابلہ نہیں کرو گے لڑو گے نہیں اپنے حقوق کے لیے آپ کو کوئی کچھ دینے کو تیہار نہیں ہوگا یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ کراچی کے اداروں پر جو ایک قبضہ کر کے بیٹھ جائے آج یہ وقت آگیا ہے کہ وہ administration پر قبضہ کرتے کرتے وہ ہماری کیم سی بھی قبضہ کرنے کیلئے پہنچ گئے اس لیے پہنچ گئے ہیں کہ ہم resistance نہیں کرتے ہیں ہم لڑتے نہیں ہیں ہم نے لڑنا سیکھنا ہے آپ لوگوں کو سب کو ایک چیز realize کرنی ہے اس ملک کے اندر جو instrument of power ہے کہ ہماری success جو initially تھی پاکستان کی سروائیوہ جو initially تھی وہ اس لیے تھی جو instrument of power تھے اس کے اندر ہم لوگ وجود تھے ہم نے اس کو چلایا اب اس کو برزید آگے لے کے جانا ہے تو جو instrument of powers ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں سی ایس ایس ہے آرمی ہے پولس ہے پاکستان administrative service ہے judiciary ہے even education ہے جو پڑھنے لکھے ہیں intellectual لوگ ہیں ساری چیزیں جو ہمارا شیئر تھا ایک زمانے میں جیسے ذکر کیا ہے میں شانے بھی انہوں نے کون لوگ تھے پڑھے ٹکھے لوگ ہماری لوگ ہو کرتے ہیں کہاں چلے گئے ان کی replacement نہیں آئی ہے تو بھائی ان کو replace کریں کیریئر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے کمائیں اپنی ذات کیلئے دیکھیں کیریئر کا جو ہے نا دو elements اگر آپ بننے والی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ پیسے کما کر اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ بھر لیں گے یہ آپ نے ٹھوڑی سی recognition لے لیں گے تو دوسرا aspect ہے کہ جب آپ جد و جہد کریں گے اپنے society کے لئے اپنے لوگوں کے لئے ان کو deliver کرنے کے لئے اور ان کی uplift کے لئے تو یہ اصل کیریئر ہے آپ کا اور یہ کیریئر جو ہے آپ کا اور آپ کی community کا بلکل ایک دوسرے سے combine ارہدہ نہیں ہے تو بھائی اپنے کیریئر کو اپنی society کے ساتھ align کریں اور ان کے ساتھ مل کے کم کریں بہت بہت شکریہ بجے بہت شکریہ بجے